موسیقی موسیقی اس واقعے کو ہم صرف جلسے منقض کر کے سیمینار منقض کر کے اس پہ بات کر کے اگر گزار دیں تو یہ اس واقعے سے زیادہ ہماری توہین ہے کیونکہ ہم اگر اپنی میراس کی تی تظلیل کریں گے تو آئندہ نسلیں ہماری اس میراس کو بھی تسلیم نہیں کریں گے اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سب سے بڑا جو ٹرڈیوٹ دیا جا سکتے رشین ریوروشن کو وہ اس کتاب کو چھاپ کر ایک ایڈالوجیکل افنسیو لانچ کیا جائے اس جلغار کے خلاف جو دائیں بازو نے ان تہاؤں پر پہنچا دیئے جس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارا سابقہ لیفٹ خود گم ہو گیا خود بہ گیا دیوار برلن کی گرنے اور سوویڈ یونین کی ٹوٹنے اور چین میں سرمایہ دارانہ رد انقلاب کے آنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری نسل ضائع ہوئی ہمارے بہت سارے استاد اس میں بہ گئے گم ہو گئے ہار گئے بہت سو نے اپنے کعبے ماسکو اور بیجنگ کی بجائے واشنگٹن کی طرف انہوں نے گبلے کے رخ موڑ دیا اور ایک پتسیس سال کا عرصہ ہے جو اس انقلاب کو ٹوٹے ہوئے گزرے ہیں سوویڈ یونین ایرین نظام کے بعد پتسیس سال ہو گئے نائنٹی نائنٹی ون کے بعد اور اس عرصے میں دنیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور آج جن حالات میں ہم کام کر رہے ہیں ان حالات میں یہ کتاب چھاپنی کیوں ضروری ہے اس کتاب کے کئی مقاصد تھے لیکن پہلا مقصد یہی تھا کہ ہم ٹربیوٹ پیش کر سکیں اور آئندہ نسلوں کو بتا سکیں کہ جہاں نجات کے جہاں انسانی آزادی کے جہاں ہیومن لیبریشن کے تمام راستے بند ہیں ایک راستہ آج بھی موجود ہے ایک مشلے راہ آج بھی جل رہی ہے اور اس مشلے راہ کے بارے میں بتانا کہ وہ کیا ہے وہ کیوں ہوا وہ کیسے ہوا کیوں کر نہیں ہو سکتا تھا اور کیوں کر ہو سکا یہ اس کتاب میں سب کچھ موجود ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پوری نسل اس کو شاید نہیں پڑھ سکے گی لیکن آج جو اس حال میں کامڑڈز موجود ہیں اور جو پچھلے پاکستان کہ ہر سوبے ہر نیشنیلٹی ہر علاقے میں جو ہم پروگرام کر کے آئے ہیں ہم کم از کم اس انقلاب کا پیغام دیکھ کر وہ امید وہ روشنی کی کرن وہ چراغ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں جو آج کی اس اندھیری رات کے معروض میں لوگوں کے ذینوں روح کو احساس کو سوچ کو مس کر رہے ہیں اندھیروں میں ڈبو کر اس کو مایوسی کی گہرائی اور اندھی کھائی میں ڈال لیں اور اس لئے ہم نے اس کتاب کو چھپنے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر کامڑڈ نے ذمہ داری لی اور اس کے ساتھ اور کامڑڈوں نے بھی ذمہ داری لی لیکن بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں یار کہ آج کے دور میں ہم کسی سے بات کر رہے ہیں انقلاب کی اور یہ روس کے انقلاب کی بات کر رہے ہیں اور یہاں پاکستان کی حالات کیا ہیں یہاں سوچل نظم کا نام لینا ہی جرم سمجھ جا جاتا ہے کومنیسٹ ہونے ہیں گالی ہے لوگ مضاق اڑھاتے ہیں آپ کا تو ہم نے کہا یہاں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بہت مختلف ہیں مثلا پاکستان اور روس کا موسم بڑا مختلف ہے پاکستان اور روس کی ثقافت بھی ظاہری طور پر بہت مختلف ہے اور ہم خود ان تجربات سے گزرے ہیں جب ہمارے اچھا اچھا جو ہے جب یہاں اٹھتالیس ڈگری ٹیپریچر ہوتا تھا اور ماسکو میں برف پڑی ہوتی تھی تو یہاں کوٹ پہن کر چھتری لے کر کھڑے ہوتے تھے تو ایسی بھی پیروکاری ہوئی ہے لیکن ہم سب کہیں کہ یہ اس لیے ضروری ہے کہ میری نظر میں اور شاید بہت سارے کائرین جو اس کو پڑھیں گے ان کی نظر میں روس کے معاشرے کے جو بنیادی دھانچے تھے اور روس کا جو تاریخی ارتکا ہے اس کی اور انقلاب میں جو طبقات کا کردار ہے معاشرے میں طبقات کی جو تقسیم ہے جو سنفی جبر کی کیفیت ہے جو مذہبی رجتیت کی وحشت ہے یہ تمام چیزیں اس وقت کے روس کے معاشرے میں موجود تھے بہت ساری وحشتیں آج جو ہم جہاں روزمرہ کی زندگی میں محسوس کرتے ہیں وہ اس انقلاب کو درپیش تھیں اس پارٹی کو ان کا سامنا تھا اور وہ پارٹی ان کے اثرات سے ان کے جبر سے آزاد ہوکے کسی خلا میں انہوں نے انقلاب نہیں کیا تھا بلکہ اسی معاشرے میں انہی حالات میں نہ ہونے سے لے کر ایک انقلاب برپا کر جانے تک کا سفر چند مہینوں میں تیہ کیا تھا اس پارٹی اور اس میں مشابتیں کہ آج یہاں تو مطلب ادھر خادم رضوی ہے ادھر وہ قادری ہے ادھر آفظ سعید ہے یہ بہت ساری فلمیں ہیں یہاں پر وہاں ان سب سے بڑی ایک فلم تھی یہاں تو جرنیل ان کو چلاتے ہیں نا وہاں راست پوٹین جرنیل بدلتا تھا اور راست پوٹین کوئی پادری نہیں تھا راست پوٹین ایک پیر تھا اور یہ جو سیالوی ہے یہ بڑا گھٹیا چھوٹا سا پیر ہے وہ بڑا بھارا پیر تھا ملکہ اس کی بات سنتی تھی ملکہ کو صبح کہتا تھا کہ آج ناشتے میں نمک شاہ کا کم رکھنا کیونکہ نمک اگر زیادہ ہوا تو اس سے دن میں جو کام ہوں گے ان میں تشریگی آئے گی آج اس کو کہنا سیر پر مت جائے آج دن اچھا نہیں ہے آج کسی چیز کا ساہہ ہے اس لئے شاہ کو کمرے سے نکلے نہ دینا وہ جرنیلوں کے تبادلے کراتا تھا جرنیلوں کو برطرف کرتا تھا وہ وزیروں کے جو لسٹیں تھی وہ بناتا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں منتشر چیزیں لیکن یہاں تو چھوٹے چھوٹے راسپوٹین ہر محلے میں موجود ہیں ہر مسجد میں ایک ایک راسپوٹین بیٹھا ہوئے اور ہر مسجد میں ہر جگہ غنہ گردی کے مرتقب ہو رہے ہیں یہ ملکہ لیکن اسی طرح ارتقاء کے حوالے سے اگر دیکھا ہے تو ٹروٹس کی اسی کتاب میں لکھتا ہے کہ جو روس کا معاشی و سماجی ارتقاء ہوا اگر کی تاریخ کا جو ہسٹوریکل ڈیولیپمنٹ ہے اس کا جو طرز پیداوار ہے یا طرز ارتقاء ہے اس کی مشابیت مغرب کی نسبت یورپ کی نسبت کہیں زیادہ اس طرز ارتقاء پر ہے جس کو مارکس نے ایشیائٹک موڈ آف پروڈکشن لکھا تھا اور ایشیائٹک موڈ آف پروڈکشن ہماری وہ اساس ہے جس کا نہ صرف یہاں کے رائٹ ونگ تو ایک جہالت کا ممبی ان کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا یہاں کے لیفٹ ونگ نے اس ارتقاء کو اگر غلط پڑھایا یا بہت ساری کتابیں میں ان کے نام مصنفین کے نہیں لنا چاہتا عظیم لوگ تھے وہ انہوں نے میز ترجمے کیے فرانس میرنگ کے ترجمے کیے یا دوسرے اسٹوریکل مٹیریلزم کے ترجمے کیے اس معاشرے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کبھی غلامداری نظام تاریخی طور پر رائے جی نہ دے گا یہاں پر غلامداری پیوند کی گئی یہاں پر جاگیرداری کبھی تھی نہیں یہاں پر پہلی بار جاگیرداری ستارہ سو ترانوے میں آئی جب لارڈ پارلیسٹن نے بنگول پارلیمنٹ میں پرمننٹ سیٹرمنٹس بل پیس کیا اس سے پہلے جاگیرداری کا یہاں نام نہیں تھا اور آج بھی یہاں لیکٹ کے جو لیڈرز ہیں آپ ان کو زیادہ بہتر جانتی ہیں وہ کہیں ہماری لڑائی جاگیرداری کے خلاف یہ جاگیردار پیوند کرتا انیس سو ترانوے کی بایت کی پیداوار ہے جاگیرداری یہاں فنڈامنٹل ٹریٹ نہیں ہے اسی طرح جو آج ذات پات انڈیا میں بتائی جاتی ہے اور آج ذات پات جو یہاں بتائی جاتی ہے وہ ذات پات ایسے تھی نہیں تو بہت ساری مچھابت دیں میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جاستے وقت بھی عربت بہت کام میں لیکن میں سوگتا ہوں کہ اس انقلاب کی اہمیت کیا ہے بنیادی جو تبدیلی کی انقلابی روس نے وہ ملکیت کے رشتوں کو بدلا تمام معاشرے کے وسیطر اکثریت کے مزدوروں کسانوں دیکانوں اور غریبوں کو یہ احساس دلایا کہ آج سے یہ معاشرہ یہ فیکٹریاں یہ ڈالر یہ کھیت یہ کھلوان یہ تمام وسائل یہ مادنیات یہ کسی انفرادی شخص کی کسی کمپنی کی ملکیت نہیں ہے یہ ان عوام کی مشترکہ ملکیت ہیں اشتراکی ملکیت دوسری جو اہمیت تھی انقلاب کی جو لینن نے پہلی سپیس کی ریولیشن کے بعد اس نے کیا لکھا اس مقار لینن نے کہ اس انقلاب نے ثابت کی ہے کہ ایک عام انپڑ مزدور جو کسی یونیورسٹی کسی بڑی ڈگری کا حامل نہیں ہے وہ بھی سنت کو معیشت کو اقتصادیات کو انتظامیاں کو ایڈمنسٹریشن کو وزارتوں کو اس سے بہتر چلا سکتا ہے جو ان کے بڑے پڑے لکھے چیف اگزیکٹیو اور بڑے بڑے منیجر اور بڑے بڑے پوسٹوں والے اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر جو ہیں وہ چلا تھے تو یہ جو ایک تبدیلی تھی رشتوں کی تبدیلی تھی اور جیسے عمران نے بات کی ہے باقی دوستوں نے بات رکھی ہے کہ انقلاب کا جو کیریکٹر تھا وہ ڈیموکریٹک نہیں تھا انقلاب کا کیریکٹر سوشلسٹ تھا اور یہاں پر انقلاب کے کیریکٹر پر جو ستر سال میں بیسے ہوتی رہی ہیں ان بیسوں میں اس کے کیریکٹر کو گول مول کر کے پیش کر گئے کیونکہ ہم دیکھیں کہ انقلاب کسی ایک دن کسی ایک شخص کی مرضی سے خواہش سے یا اس کی قیادت کی عظمت سے یا اس کی پرسنیلٹی کے کرزمہ سے نہیں آتے کیونکہ تاریخ میں پہلے بھی انقلابات ہوئے جہاں غلامداری کے خلاف انقلابات ہوئے مصر سے آغاز ہوا روم میں یونان میں چین میں انبس میں بہت ساری جگہ پہ ہوئے یہاں پر پھر جاگرداری کے خلاف شہنشائیت کے خلاف انقلابات ہوئے سرمایہ ذرہنہ انقلاب ہوئے یورپ میں امریکہ میں آخری پھر جاپان میں ہوا جاں کمپلیٹ بورجور ریولیوشنز میں اور پہلے جو غلامداری کے خلاف انقلاب تھا وہ غلامداری کے دس ہزار سال بعد ہوا تھا دو تین ہزار سال تک یہاں جاگرداری خاص کر کے یورپ میں اور دوسرے ملکوں میں رہی ان کے خلاف انقلابات ہوئے پھر ایک نیا طبقہ پیدا ہوئے یہاں پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ فرنچ ریولیوشن فرانسیسی انقلاب ہاں فرانسیسی انقلاب عظیم تھا لیکن کون سا فرانسیسی انقلاب تھا فرانس میں پانچ سرمایہ داران انقلاب ہوئے ہیں جو پہلا انقلاب ستارہ سو ترہاں اناسی کا تھا سیونٹین ایٹی نائن کا تھا جو روزیف نے لیڈ کیا تھا اور آخری انقلاب جو سرمایہ داری کا تھا وہ ایک فوجی انقلاب تھا جو ڈگول نے انیسوٹھاون کیا تھا اس لیے فرانس کی ریاست کو آج بھی ففت ریپبلک کہتے ہیں جرمنی میں انقلاب ہوئے ہیں لنکن کے انقلاب ہوا امریکہ میں لیکن ان تمام انقلابات میں اور انقلاب روس میں جو قلیدی فرق ہے وہ صرف ایک ہے کہ ان تمام انقلابات میں جو نیا حکمران طبقہ آیا وہ معاشرے کی ایک چھوٹی سی ایک فیصد یا ایک فیصد سے کم کی اقلیت تھی یہ پہلا انقلاب تھا جس نے اس سے پہلے کوئی اقتدار کے حصول ہر حصول کو مسترد کیا جب تک کہ معاشرے کی مزدوروں کسانوں خواتین اور میند کشوں کی اکثریت جو ہے وہ اقتدار کا حصہ نہیں بنتی اقتدار نہیں لیتی آج ہمارے سامنے اگر یہ بات رکھی جاتی ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے مشکل ادھر بھی تھا یہاں بھی فرقے بہت ہیں یہاں بھی شیعہ سنی بھی ہیں یہاں پر وحبی مردائی بھی ہیں بہت سارے فرقے ہیں یہاں پر اسی طرح یہاں نیشنیلٹیز کا مسئلہ ہے برادریوں کا مسئلہ ہے فرانہ جٹ ہے فرانہ راجبوت ہے فرانہ کیا ہے سنفی مسئلہ ہے جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ ایک تاثب ہے بقاعدہ ایک پریجیڈس ہے سوسائٹی میں جو پایا جاتا ہے مردانہ پیٹریائکی کا اسی طرح رنگ کے مسئلے ہیں کالاس گورا پھر ذات پات کی مسئلے ہیں نسل کی مسئلے ہیں کتنے تفریقی ہیں یہاں انسانوں میں ہیں انتفریقی ہیں میند کا اسطبقہ کتنا بٹا ہوا ہے ٹوٹا ہوا ہے عام حالات میں میند کا اسطبقہ ہر ملک ہر ماشرے میں ایسے ہی بکھرا ہوا ہوتا ہے اٹومائزڈ ہوتا ہے پرولیٹیریٹ منتشر ہوتا ہے فرقوں میں نسلوں میں قوموں میں مذہبوں میں ساتھوں میں وہی فرقہ ایک اور وقت میں ایک اور بن جگتا ہے وہی طبقہ اٹھ سٹھ انہتر میں بھی تھا جہاں یہاں راولپنڈی میں جہاں مری روڈ پر جب مظاہرے ہو رہے تھے ایک نظام کی خلاف سوچلزم کے نام کے ساتھ وہاں لوگوں کے ہاتھوں میں ہاتھ تھے یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کسی مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا ہاتھ یہ احساس نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کسی کالے کا ہاتھ ہے یا گورے کا ہاتھ ہے یہ احساس نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کسی سندھی کا ہاتھ ہے یا بلوج کا ہاتھ ہے کسی مردائی کا ہاتھ ہے یا کسی شیعہ کا ہاتھ ہے کسی دیوبندی کا ہاتھ ہے یا کسی برلوی کا ہاتھ ہے نہیں ہے وہ ہاتھوں میں ہاتھ جو انقلاب کی شکتی ہے وہ طبقے میں تمام طرف فرقات اور تاثبات کو پاش پاش کر کے انقلاب کا آغاز کرتی ہے انقلاب کا آغاز جہاں بھی ہوا تھا لیکن انقلاب کو فتح یا پر انجام سے سرفراز کرنے کے لیے یہاں کوئی پارٹی نہیں تھی کوئی لینن نہیں تھا کوئی ٹروٹسکی نہیں تھا اور یہاں جو پارٹی ابری تھی اس کی آپ حالت آئی دیکھیں کہ مولی فضل الرمان کوٹ کرنا پڑتا ہے کہ بیپل تمہیں تین دنی جتیم ہوگی ہے کہ اس کو تحر القادری کی ذلوت پڑتی مطلب ایسے ہوتا ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کومریٹس کے ایک ایسا عہد ہے ایک ایسا وقت ہے جس میں ہمیں چیلنج کیا گیا کہ تم بس کر جو یار بہت ہوگی ہے ہار مان لو یار دنیا میں اور کوئی کام کر لو یہ بھی سائل پر پڑھتے لکھتے رہے مسئلہ یہ ہے کہ طبقہ جو ہے وہ آج جس عہد میں سے گزر رہے یہ ایک مشکل ایک سنگین عہد ہے تبکہ کوئی اتنا رسوہ کیا گیا ہے اتنی غداریاں کی گئی ہیں اس کے ساتھ کہ وہ مجروع ہیں وہ زخنی ہیں یہاں پر جو ماشی جبر ہے جو زہریلی مہنگائی ہے جو غربت ہے جو استحصال ہے ایون مزدور طبقہ گھر جا کے اپنی بیوی کو مارتا ہے اس لئے مارکس نے کہا تھا کہ پرولتیریت پوئی ایسی مقدس چیز نہیں ہے مزدور طبقہ اس لئے دو قسم کے مزدور ہوتا ہے دو قسم کے مزدور طبقہ ہوتا ہے ایکلاس ان اٹسیلف ایکلاس فور اٹسیلف جب وہ اپنے اتہیں ایک مزدور ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا وہ ملہ بھی ہو سکتا ہے وہ پیر سیالوی کا مرید بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی بغیرتی کر سکتا ہے لیکن جب اس کو احساس ہوتا ہے اپنی مینت کا اور مینت کی جڑت کا جو ساتھ ہے بھوک کا ننگ کا افلاس کا کیونکہ بھوک کی کوئی قوم نہیں ہوتی بھوک کا کوئی مذہب نہیں ہوتا بھوک کا کوئی دیس کوئی وطن نہیں ہوتا اسی طرح مزدور کی مینت کا کوئی دیس کوئی وطن نہیں ہے آج اس سیاست سے مزدور طبقے کو بے دخل کر دیا گیا اس وقت صرف بارہ فیصد لوگ سیاست میں شراکت جیسا داری لے رہے ہیں اٹھاسی فیصد لوگ سیاست نہیں کر رہے اس ملک کے یہ سرکاری عداد و شمار ہیں یہ ان کے باپ سمراجیوں کے اسٹیٹسٹکس ہیں لیکن اٹھاسی فیصد نے بھی سیاست کروی ہے بارہ فیصد کی سیاست کی حدود حضرداری سے لے کر حفظ سعید تک اور مولوی قادری سے لے کر عمران خان تک اور نواز شریف سے لے کر این پی تک این پیم سے لے کر اور غلازت تک ختم ہوتی ہیں یہ فریب دھوکھے کی سیاست ریاست کا کردار اہیاں ہے عدلیہ برنا ہوگی اثر چورائے کون اعتماد کرے گا اس عدلیہ پر اسی لیے تاریخ بڑی کفایت شار ہوتی ہے پچھلے پچیس سال کا عرصہ جو دیوارے برلن کے گرنے اور سوویٹ یونینٹ ٹوٹنے کے بعد گزرا ہے وہ بڑا مشکل وقت تھا محنت کش طبقے کو غریبوں کو خواتین کو بڑی زلطوں اور بروادیوں کے سامنا کرنا پڑا ہے دہکانوں کو رسوائی کے سامنا کرنا پڑا ہے بہت چوٹیں کھائی ہیں بہت درد سہیں بہت دکھ ٹھائیں مزدور طبقے نے اور محنت کشوں نے لیکن ایک کام ہوئے کہ ان کے آگے آج سب اور ان کے سب سے بڑے حکمران ملن اور ان کے پیشوہ پہ لکاب ہیں سب ننگے ہیں ان پر اعتماد نہیں ہیں اور جب سیاست سے اور ریاست سے اور صحافت سے اعتماد ٹوٹ جائے عوام کی اٹھاسی فیصد اکثریت کا تو پھر ان کی موت ہو چکی ہوتی ہے ظاہری طور پر وہ چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ مردہ لاس کی طرح لڑ کھڑا رہے ہوتے ہیں ان کا وجود ختم ہو رہا ہے ان کا وجود لیکن خود بخود ختم نہیں ہوگا اس کے وجود کو توڑنا پڑے گا سرمایہ داری کے پاس ہمیشہ کوئی نہ کوئی چور دروازہ ہوتا ہے اس نظام کے پاس بھی ہے چاہے وہ کروڑوں کا خون بہا دیں یہاں پر بربریت کر دیں یہاں پر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں پیسے کے لیے اپنی حاقت کے لیے اپنی دولت کے لیے اپنی مراد کے لیے اس کو توڑنا پڑے گا اس کو چیرنا پڑے گا اس کو کاٹنا پڑے گا اور مزدور طبقے کے لیے وہ پارٹی درکار ہیں جو اس کو وہ نظریہ وہ لائمل وہ طریقہ کار دے سکے اس کو وہ قیادت فرام کر سکے جس سے وہ بڑھ کر آگے اور چھین لے اقتدار انہوں کمرانوں سے توڑ دے اس ریاست کو اور آواز دے ایک نئی صبح کو اور وہ روشنی اجاگر کرے جسے پورا جلوبی ایشیا پوری دنیا روشن ہو سکے اور ہم سمجھتے کہ اس تن ہمارا خراج تحسین اس عظیم انقلاب کو مکمل ہو